بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑیوں کا سالن ساتھ ہی تیار کریں گے مرخ چھولے تو دونوں ہماری آج کی دیسی ریسپیز ہیں یقینیان آپ نے گھڑوں میں تیار بھی کی ہوں گی بعض گھرانوں میں بڑیاں بنائی جاتی ہیں بعض گھرانوں میں ہم باہر سے پرچیس کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا سالن جو ہے وہ تیار کرتے ہیں مختلف دالوں کے ساتھ بڑیاں بنائی جاتی ہیں آج ہم مون کی دال کی بڑیاں تیار کریں گے اور بالکل بھی مشکل نہیں ہے بہت ہی زیادہ آسان ہیں اور کوئک تیار کریں گے ویسے تو ان کو دو سے تین دنوں تک دھوپ میں رکھا جاتا ہے سکایا جاتا ہے لیکن آپ اس کو اون میں بھی ڈرائی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو ڈائریکٹلی فرائی بھی کر سکتے ہیں تو ہم جو ہے وہ انسٹنٹ والا کام کریں گے ہم ان کو ڈائریکٹلی فرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کا سالن جو ہے وہ تیار کریں گے تو ٹائم کو بالکل بھی زائع نہیں کریں گے اور جھٹ پٹ سے آ جائیں گے اپنے کاؤنٹر کی طرف اچھا سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے مرغ چھولے ہم تیار کرنے جا رہے ہیں ان کی اجزاء آپ نے نوٹ کر لینے ہیں اس کے لیے ہمیں چکن چاہیے ہوگا اور ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں چنے بہت اچھے زبردست سے گلے ہوئے ہونے چاہیے ہیں اگر چنے اچھے گلے ہوئے نہیں ہوں تو پھر یقین کریں کچھ بھی تیار کرنے جا رہے ہیں چنوں کا نہیں اچھا لگتا اچھا چنوں کے ساتھ ساتھ اس کا جو اپنا پانی ہے جس میں ہم نے اس کے بوائل کیا ہے وہ بھی ہے بہت اچھا گاڑھا سا وہ پانی ہوتا ہے اور اس سے جو ہماری ایک گریوی ہے بہت اچھی بنے گی گاڑھی گاڑھی بنے گی تو وہ پانی بھی ہم نے ساتھ میں لے لیا اس کے ساتھ ہی ہمیں چاہیے ہوگی سرخ پیاز لیسن اور ادرک کا پیسٹ ہے اور اجوائن ہم اس میں تھوڑی سی ایٹ کر رہے ہیں پسا گرم مسالہ ہے ہم اس میں چکن پاوڈر ایٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گا نمک اور ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے پسا ہوا گرم مسالہ حلدی ہم اس میں ایٹ کریں گے پسا دھنیا ہے نمک ہم اس میں شامل کریں گے ہری مرچے ہم نے اس میں ایٹ کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کو تیار کریں گے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہی ہوگا اپنے پیاز کو گولڈن کرنا ہے میرے پاس پیاز جو ہے وہ گولڈن ہی ہے تو اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ایٹ کر دینا ہے زیرہ اور چاپ ہری مرچیں یا ہری مرچوں کا پیسٹ شامل کر دیں گے لیسن ادرک کا پیسٹ اور چکن کو ہم نے بھون لینا ہے تو میں سٹوو اپنا کر لیتی ہوں آن اور ہم چکن کو فرائے کر لیتے ہیں زیرے کے ساتھ ادرک لیسن کا پیسٹ چھوٹی یا بڑی جو ہری مرچیں آپ ایٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے ایٹ کر دینی ہے تاکہ اچھا سا مزیدار سا چک پٹا سا آپ کا سالن جو ہے وہ تیار ہو شیفز کک ویر میں ہم اس کو تیار کر رہے ہیں پاکستان میں سب سے پہلی پریشر ککر بنانے والی کمپنی ہے یہ اور فوڈ ویر مٹیریل کے ساتھ اس کی ڈبل کوٹنگ کی جاتی ہے تقریباً ہاف کپ آپ نے لے لینا ہے آئل اور ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں ثابت سفید زیرہ تھوڑا سا آئل کو گرم بھی ہونے دیتے ہیں ثابت سفید زیرہ ایٹ کر رہے ہیں اور ادرک لیسن کا پیسٹ چکن ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کو ہم رکھ دیتے ہیں یہاں اور سنڈے جو کہ گزر گیا اس میں ہماری کلاس تھی ہیدر آباد میں میں آن ایر بھی کہنا چاہوں گی کہ بہت بہت شکریہ ہیدر آباد کا کہ انہوں نے ہمیں اتنا پیار دیا اتنا خلوص دیا اور بہت بہت زیادہ اچھا لگا اور انہوں نے جو ہمیں تحائیب دیئے جو ہماری وہاں پر بہنیں خاص طور پر آئیں تھی تو واقعی پرسنلی بہت زیادہ اچھا لگا ڈائریکٹلی جب ہم ملتے ہیں اور وہ سارے ہمارے کالرز جو ہمیں کال کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم ان سے ملتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ میں وہ ہی ہوں جو آپ کو کال کرتی ہوں تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو بہت بہت شکریہ آپ سب ہی لوگوں کا اور ہم تو خاص طور پر آپ ہی لوگوں سے ملنے کے لیے وہاں پر آئے تھے اور بہت اچھا لگا آپ لوگوں نے جو بھی ہمیں فیڈبیک دیا تو بہت بہت شکریہ ہماری سارے ہیدر آباد کا اور یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے زیرا ایٹ کیا ہے ساتھ ہی میں شامل کروں گی چکن ایٹ کرتے ہیں زیرا بھی ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ بھونتے ہیں کڑکڑاتا بھی رہے گا زیرا میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور میں اس میں شامل کروں گی یہ پیاز کچھ چیزیں شامل کرتے ہیں اور پھر بریک کا میرے پاس ٹائم میں بریک پڑ جائیں گے ساتھ ہی میں نے ایٹ کر دینا ہے لہسن اور ادرک کا پیسٹ تو یہ لہسن اور ادرک کا پیسٹ اس میں چلا گیا ان تمام چیزوں کے ساتھ میں چکن کو بھون رہی ہوں آپ چلدی سے بریک لے کر واپس آئیے گا کہیں بھی نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہیے دیکھتے رہیے دعوت موکم بیک وابزا چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور مون کی دال کو میں نے بھگو دیا تھا تکریباً چھ گھنٹے اس کو آپ بھگو دیں اور منمم تین گھنٹے اس کے بعد کیونکہ اس کو پیسنے کا عمل تھوڑا سا لیندی ہے تو میں نے بریک میں بھی یہی کوشش کی کہ اس کو اچھا سا ہم پیس لیں اور پانی آپ نے اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے تو میں نے کچھ بھی شامل نہیں کیا ہے صرف بھیگی ہوئی دال ہے اور اس کو بہت اچھا سا آپ نے پیس لینا ہے تو میں تھوڑا سائسے اور پیس لیتی ہوں اچھا چلے ساتھی ساتھ سوال کرتے چلیں ہم چاہتے ہیں آپ این ایکس کا گفت جائے وہ جیت لیں تو سوال آج کا بہت ہی ایزی ہے آسان ہے ہم تیار کرنے جا رہے ہیں مرک چھولے تو پاکستان کے کون سے اس شہر کی سوغات ہے اور ہم اکثر اس کا نام اس کے ساتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ ہمیں ضرور بتا سکتے ہیں کال کے ذریعے میسج کے ذریعے اور آپ نے ہمیں جواب دینا ہے تاکہ قرآن دازی میں آپ کا نام شامل ہو سکے یہاں پر مرک چھولے کے لیے ہم نے یہ کیا تھا کہ لہسن اور ادرک کا پیسٹ میں نے اس میں ایٹ کیا ہے چکن شامل کی تھی اور زیرہ ایٹ کیا ہے لہسن اور ادرک کا پیسٹ ساتھ ہی شامل کر دیا اس میں سرخ پیاس کو اور اس کے بعد میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے تھوڑی سے دیر کے لیے کور کریں گے کسی قسم کا کوئی ٹاماتر یا دہی ہم اس میں شامل نہیں کر رہے ہیں تھوڑی سی میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں چوپ ہری مرچے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے پسے وے جو مسالیں ہیں وہ ہم نے شامل کر دینے دھنیا ہے نمک ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں اور جو اس میں مرچے ہیں وہ آپ نے لال مرچے ایٹ نہیں کرنی ہری مرچے اور ساتھ ہی آپ کالی مرچے اس میں شامل کر سکتے ہیں تاکہ اس کا کلر جو ہے تھوڑا سا ڈارک ہی آئے اور سوال آج کا بہت زیادہ آسان ہے کہ پاکستان کے کس شہر کی سوغات ہے اور اس شہر کا نام ہم اکثر مرخ چھولے کے ساتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں آپ ہمیں ضرور کال یا میسج کر کے بتا سکتے ہیں مسالہ ڈی 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 شہر کا نام سین آئی سی اور بھیج دیجے اسے ٹرپل ایٹ ون پہ ہری مرچوں کا پیسٹ یا پھر چاپ ہری مرچیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور کالر ہیں ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے نور ہے کراچی سے ہلو نور السلام علیکم علیکم السلام آپ نے کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں نور آپ ٹھیک ہیں جی آپ ہی بلکل ٹھیک ہوں آج آپ نے میں نے آپ کے شوہ میں پہلی دفعہ کال کیا اور آج آپ نے مجھے ون کرانا ہے آج چلیں ٹھیک ہے آپ کے سوال کا جواب دوں گی یہ لاوری مرک چھولے ہیں ٹھیک ہے جناب آپ کا جواب ہم نے نوٹ کر لیا ہے اس کے علاوہ کوئی فرمائش کرنا چاہیں گی اور ہم نے بڑیاں بنایا تو وہ توٹ رہی ہیں اچھا تو آپ نے بڑیاں آج میں بھی بڑیاں بنا رہی ہوں آپ نے ویسے بڑیاں کیسے بنایاں کیوں مطلب فرائی کرتے ہوئے ٹوٹ ہیں فرائی کرتے ہوئے نہیں ویسے ہی بنایاں مارچ کی ڈال سے اور موں کی ڈال سے ٹھیک ہے تو فرائی فرائی نہیں کی ہیں دھوپ میں خوش کیا ہے ان کو جی آنگل اور اس کے بعد جب آپ نے سالنگ میں ایٹ کیا تو وہ ٹوٹ رہی ہیں اچھا تو آپ نے فرائے کرنا تھا نا پہلے اس کو اور میرے خیال سے وہ صحیح سے ڈرائے نہیں ہوئی ہے یہاں تو دھوپ میں جی تو آج سے ایک اور فرمیس کرنے تھی کہ مجھے شاہی کورما بنا رہے چاہتے ہیں میری سب سے فیوریٹ ڈیش ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے شاہی کورما آپ کو بنانا ضرور سکھائیں گے اور بہت بہت شکریہ نور آپ نے ہمیں کال کی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کی بڑیاں ٹوٹ رہی ہیں تو پھر یہاں تو آپ نے اس کو صحیح سے ڈرائے نہیں کیا ہے یہاں پھر چمچہ چلاتے وقت یہاں تو بہت زیادہ آپ نے چمچہ چلا لی ہے یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے بڑیوں کے ٹوٹنے کی فرائے ضرور کریں اس کو ایٹ کرنے سے پہلے چاہے وہ خوشک بڑیاں ہی ہوں آپ نے دھوپ میں خوشک کر لی ہوں لیکن ان کو فرائے ضرور کریں اور اس کے بعد ایٹ کرنے کے بعد بہت زیادہ چمچہ چلانا بھوننا یہ سب نہ کریں بڑیاں ایٹ کریں اور اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے دمپے رکھنا ہے تاکہ بڑیاں سوفٹ ہو جائیں اور اس کے بعد آپ اس کو سرف کر دیجئے این ممکن ہے آپ نے بہت زیادہ چلایا ہو جب بڑیاں سوفٹ ہو گئی ہوں تو مجھے نہیں پتا لیکن یہ دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں آپ ضرور چیک کر لیجے گا اچھا یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہری مرچیں شامل کر دی ہیں چکن ایٹ کر دیا ہے اور اس کا اپنا پانی جو ہے وہ اب ڈرائی ہونے لگا ہے تو میں اس میں پسے وے مسالے ایٹ کر دیتی ہوں اور کیوں نہ یہ چنیں جو ہیں یہ لاسٹ میں ایٹ کریں گے چنوں کا اپنا پانی ہے اس میں اس وقت میں اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی تاکہ جو مسالے ہم شامل کرنے جا رہے ہیں وہ جلیں نہیں اور اچھے سے پھول جائیں پانی کے ساتھ تو یہاں سے میں لے لیتی ہوں ٹیبل اسپون سوال اپنا دہراتے چلیں کہ مرخ چھولے پاکستان کے کس شہر سے تعلق رکھتے ہیں اس کا نام بھی جوڑ رہے ہوتے ہیں مرخ چھولے کے ساتھ اچھا یہاں پر میں ایٹ کر دیتی ہوں ایک ٹیبل اسپون بھر کے ہم نے شامل کر دینا ہے پسا ہوا دھنیا اور میں نے ایٹ کر دینا ہے ہلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون نمک ہم شامل کریں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق تو ایک ٹی سپون میں نے شامل کر دینا ہے یہاں پر سالٹ تھوڑا سا ایٹ کریں گے پسا ہوا گرم مسالہ لاسٹ میں بھی ایٹ کریں گے اور ابھی بھی شامل کر دیتے ہیں چکن پاوڈر ایٹ کریں گے جب ہم چنیں شامل کر رہے ہوں گے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا کک کر لینا ہے پکا لینا ہے کہ چکن جو ہے وہ بہت اچھی سی ٹینڈر ہو جائے اس کو ہم کر لیتے ہیں اچھا سا مکس تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کر دیا ہے اور میں نے اس کو کور کر دینا ہے دم پہ رکھیں گے چکن گل جائے گی تو پھر چنیں ایٹ کر کے صرف ہم نے دم دینا ہے تاکہ چنوں میں چکن کا بڑا اچھا سا مزیدار سا فلیور جو ہے وہ آ جائے اور اس کے بعد جو ہم بڑیاں تیار کرنے جا رہے ہیں تو بڑیوں میں ہم نے ایٹ کر دینی ہے بیسن شامل کریں گے نمک ہے پسا گرم مسالہ اور ساتھی کٹی لال مرچ ہے کٹا دھنیا ہے سونٹ ہے تو میں کیا کرتی ہوں کہ تمام چیزوں کو چوپر میں ایٹ کرتے ہیں تاکہ مکسنگ جو ہے وہ اس کی بہت اچھی سی ہو جائے تو اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے کٹا ہوا دھنیا ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں ایک چائے کا چمچ ہی چلا گیا اس میں کٹا ہوا دھنیا کٹی ہوئی مرچیں بھی ہم اس میں شامل کر رہے ہیں ایک ہی چائے کا چمچ ساتھ ہی ہم نے ایٹ کر دینا ہے پسا ہوا گرم مسالہ ہاف ٹی سپون ایٹ کر دینا ہے پساوا گرم مسالہ نمک ہم اس میں شامل کریں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق تو ہاف ہی ٹی سپون ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے سالٹ اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹا ہوا کٹیوی کالی مرچیں ہیں یہ میں نے اس میں شامل کر دینی ہے ہاف ٹی سپن بہت ہی تیز ہوتی ہیں یہ ہم نے ایڈ کر دیا اور ساتھ ہی ہم نے شامل کر دینا ہے سونٹ کا پاوڈر خوشک ہوئی بھی ادرک ہے بسیکلی یہ آپ نے اس میں تھوڑی سی ایڈ کر دینی ہے اور اب میں اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ مکس کر لیتی ہوں اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون بیسن تو اس کو چلال دیتے ہیں اس کی مکسنگ جو ہے وہ اچھی سی ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو کریں گے فرائے اور آپ اس کو دھوپ میں بھی سکا سکتے ہیں اون میں چھوٹی چھوٹی آپ نے اس کی بڑیاں بنانی ہیں اون کی ٹرے میں رکھیں اور آپ اس کو ڈرائی کر لیں یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے یہ انسٹنٹ طریقہ ہے جو آپ کر سکتے ہیں برک پر جانے کا ٹائم ہے میں اس تمام مسالے کو نکالتی ہوں بیسن بھی اس میں مکس کرتی ہوں آپ جلدی سے بیک لے کر واپس آئیے دیکھتے ہوئے دعوت والکم بیک واپس آ چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور یہاں پہ میں کیا کر رہی ہوں بڑیوں کو فرائے کر رہی ہوں کوئی خاص شیپ نہیں ہے بس چھوٹی چھوٹی بڑیاں جو ہیں وہ آپ نے بنا لینی ہیں اور اس کو ہم کر رہے ہیں ہلکا سا فرائے تاکہ اس کا اچھا سا گولڈن سا کلر ہے اس کے بعد ہم نے شوربے میں ایٹ کر کے اس کو تھوڑا سا دم دیں گے تو بڑیاں جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں گی اب ان پہ کلر آ چکا ہے تو میں یہ نکال لیتی ہوں اور آنچ کو بھی کر دیتے ہیں تھوڑا سا سلو سیکنڈ بیج ایٹ کرتے ہیں فرائے ہونے کے لیے اور اس کے بعد ہم آ جائیں گے مرخ چھولوں کی طرف اور اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لینا ہے چھوٹی چھوٹی ہم نے بڑیاں بنا لی ہیں اور ان کو آپ نے اچھا سا فرائے کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کو سیف بھی کر سکتی ہیں بوٹل میں بند کریں اور رکھ لیں اور میں ہاتھ سے ہی ایٹ کروں گی اس کو چھوٹی چھوٹی بڑیاں شامل کرتے ہیں موں کی ڈال اور بھیگیوی تقریباً زیادہ سے زیادہ چھ گھنٹے کم سے کم تین گھنٹے ضرور بھیگوئیے گا تاکہ بہت اچھے سے پس جائے اس کے ساتھ ہی آپ نے شامل کرنا ہے اس میں نمک سونٹ ایٹ کرنی ہے اور پسا گرم مسالہ پسی ہوئی کالی مرچیں اور ہم نے اس کو بہت اچھا سا پیس لینا ہے پیس لینے کے بعد آپ نے اس کی اس طریقے سے بڑیاں بنانی ہے اس کو ایسے ہی آپ دھوپ میں بھی سکا سکتی ہیں کوئی بھی ایسی جگہ ہو آپ کے پاس اگر بہت اچھی دھوپ آتی ہے تو آپ نے اس کو اس طریقے سے پھیلا لینا ہے اور کوئیٹر سے کالر ہیں ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے ہلو اسلام علیکم ہلو میں بلکل ٹھک ٹھک ہوں کون ہے ہمارے ساتھ میں کوئیٹر سے بات کر رہی ہیں کوئیٹر سے بات کر رہی ہیں کیسا ہے کوئیٹر کیا موسم ہے آج کل وہاں کا بہت زبردست بہت زبردست چلیں کیا کہنا چاہیں گی آپ کی تاریف کر لی جی بہت ضرور کیجے بہت شکریہ کوئی فرمائش کرنا چاہتی ہے سوال کا جواب دینا چاہتی ہے یہ لاہور کی دش ہے جی لاہور کی ہے اتنی ڈل کیوں لگ رہی ہیں نہیں میں تو صحیح بات کر رہی ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے اور بتائیں کیا کرتی ہیں لنچ میں آج کیا تحیار کیا آج میں نے کباب بنائے تھے کباب بنائے تھے کون سے کباب تو صرف کباب ساتھ میں کوئی دال چاول وغیرہ کچھ شتنی لائیٹر بنائے تھا اچھا چلیں زبردست اور کچھ کہنا چاہیں گی اور میکرونی بنائیں مختلف نا کیا بنائیں میکرونی پاسٹا آپ کو اچھا لگتا ہے بچوں پسند ہے بلکل صحیح کہہ رہی ہیں بچے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں چلیں ڈیفرنٹ ٹائپ کا پاسٹا تیار کریں گے آپ پاسٹا کو کیسے بناتی ہیں ویجیٹیبلز کے ساتھ یا چکن کے ساتھ بناتی ہیں چکن کے ساتھ چکن کے ساتھ بناتی ہیں چبلہ پر آگے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور آپ کا جواب بھی ہم نے نوٹ کر لیا ہے آپ کی فرمائش ہم نے نوٹ کر لی ہے اور یہاں پہ میں بڑیوں کو فرائے کر رہی ہوں ہلکا سا کلر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو نکال لینا ہے اچھا یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ جو ہے وہ اچھا سا بھون چکا ہے پسے وے مسالے تمام ہم نے اس میں ایٹ کر دیئے تھے پیاز اور چاپ ہری مرچیں ہم نے شامل کر دی تھی پساوا ادرک لہسن جو ہے وہ ہم ایٹ کر چکے تھے اب ہم اس میں تھوڑا سا میں اس کو آنچ تیز کر کے تھوڑا سا اس کو بھون لیتی ہوں اس کے بعد میں اس میں چنے ایٹ کر دوں گی پانی سمیت اور ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو کتنی گریوی چاہیے ہم ہلکی سی گاڑی گاڑی سی گریوی بنائیں گے ساتھ ہی میں ایٹ کر دوں گی اس میں چکن پاوڈر اور لاسٹ میں ہم اس میں شامل کریں گے پساوا گرم مسالہ اگین ایٹ کر دیں گے ادرک شامل کریں گے لیمن ایٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کو کر دیں گے سرب اچھا یہ جو بڑیاں ہیں جانب یہ بھی فرائے ہو چکی ہیں تو اس کو بھی ہم نے نکال لینا ہے جیسے ہی بڑیاں فرائے ہوتی ہیں پھر ہم نے اس کی گریوی تیار کرنی ہے اور تھوڑی سے آلو ایٹ کریں گے اور جھٹ پٹ سے ہم نے اس کا سالن بنا لینا ہے صرف بڑیوں کے بنانے میں تھوڑا سا ٹائم ضرور آپ کو لگے گا اور آپ نے ایک ساتھ بنا کر رکھ لینی ہے اور ضروری نہیں ہے بار بار اس کو تیار کریں خوشک کریں یا آپ نے اس کو بہت اچھا سا فرائے کرنا ہے اور رکھ لینا اور میں کوشش کروں گی کہ یہ جو بریک ہے اس میں میں یہ بڑیاں ساری فرائے کر لوں تاکہ واپس آئیں اور بڑیوں کی جو گریوی ہے وہ ہم نے تیار کر لینی ہے اور میں بریک پر جانے سے پہلے یہ کروں گی کہ چنیں ایٹ کر دیتے پانی سمیت تو یہ آگئے ہمارے چنیں تھوڑا سا اس کو سٹر کرتے تاکہ جب میں بریک پر جاؤں تو میں اس کو دم پر رکھ دوں اور واپس آئیں گے تو ہم اس کو سرف کریں گے تو جناب یہ چلے گا اس میں چنیں چنیں ہم نے اس میں ایٹ کر دی اور تھوڑی سی ادرک میں ابھی شامل کروں گے اور تھوڑی سی ادرک شامل کریں گے اس میں سرونگ کے وقت آپ جلدی سے بریک لے کر واپس آئیے میں اب اس کی آنچ کو سلو کر کے اس کو دم پر لگا دوں گی بڑیاں فرائے کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کریں گے تو جلدی سے بریک لے کر واپس آئیے دیکھتے رہیے دعوت والکم بیک واپس آئیے چھوٹی سی بریک کے بعد بڑیاں میں نے فرائے کر لی ہیں بوائل آلو بھی فرائے کر لی ہیں یہاں پہ میں ایٹ کر رہی ہیں تھوڑی سی اجوائن اور ہم نے ایٹ کر دینا ہے چکن پاوڈر تو یہ ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں ایک ٹیبل سپون بھر کے چکن پاوڈر اور چکن پاوڈر میں بھی کیونکہ سالٹ ہوتا ہے تو پھر آپ نے سالٹ ہزبے زائقہ سے تھوڑا سا کم رکھنا ہے یہ ناؤں کے چکن پاوڈر ایٹ کرنے کے بعد نمک جو ہے وہ تیز ہو جائے اور ہزبے ضرورت آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں کالی مرچے اس کا ٹیسٹ میں نے بھی اس میں تھوڑی سی کالی مرچے ایٹ کی ہیں تقریباً ہاف ٹی سپون اور گریوی کو ہلکا سا اپنے کیا کرنا ہے ایسے ہی رکھیں گے ہم نے نہیں سکانا ہے صرف میں ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو دم دے رہی ہوں اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو سرف کر دینا ہے تھوڑا سا گرم مسالہ ایٹ کریں گے لیمن اور ادرک کے ساتھ اب وقت آ چکا ہے کہ بڑیوں کا جو مسالہ ہے وہ تیار کیا جائے تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں چاہیے ہوگی سرخ پیاز اور ہم اس میں جناب ایٹ کریں گے ٹیماتر دو عدد ٹیماتر اور تھوڑا سا پانی تاکہ اس کا جو مکسچر ہے یہ اچھا سا سمودھ سا تیار ہو جائے دو عدد اس میں ہم نے رفلی چاپ کر کے ایٹ کر دینا ہے ٹیماتر تو میں کیا کروں گی دو حصوں میں کر لیتا ہے اس کو اور یہ ایک اور ٹیماتر آگیا اس کے بعد ہم نے اسے وے مسالے ایٹ کرنے ہیں اور گریوی کو ہم نے اچھا سا زبردست سا بھون لینا ہے تو یہ ایٹ کر دیتے ہیں اور اس کا ایک پیسٹ سا ہم نے تیار کر لینا ہے چلیں جناب یہ ہو گیا سیم آئل میں یوز کر رہی ہوں جس میں بڑیوں کی اور دال کی جس میں ہم نے اس کو فرائی کیا تھا اس کی خوشبو ہے اس کا ارومہ ہے اس میں میں نے ایٹ کر دینا ہے یہ پیاز اور ٹاماتر جو ہم نے پیس لیے تھے اور ہم نے اس میں ساتھ ہی شامل کر دینا ہے اس سے ہوئے مسالے اس میں ہمارے پاس ہے لال برچوں کا پاوڈر اور ہم نے ایٹ کر دینا ہے دھنیا پاوڈر ساتھ ہی شامل کریں گے ہلدی نمک نے ٹیسٹ کے مطابق اور بڑیوں میں ہم نے ایٹ کر دیا تھا تو یہ اپنی گریوی کے لیے اس میں شامل کر دینا ہے نمک اور جناب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اچھا سا ہم نے اس کو بھون لینا ہے اور میں اس میں شامل کروں گی لیسان اور ادرک کا پیسٹ یہ بھی ہم نے اس میں ایٹ کرنا ہے یہاں پہ ہم چیک کر لیتے ہیں کہ چنے مرخ چھولے جو ہیں ہمارے بلکل ڈن ہو چکے ہیں اب میں نے اس کی آنچ کو کر دینا ہے بن سوال آج کا دہراتے چلیں کہ پاکستان کے کس شہر سے ہم مرخ چھولوں کو بلونگ کرتے ہیں اچھا کولر سے بھی بات کرتے ہیں ہیدر آباد سے ہے مسیس سلیم ہلو السلام علیکم میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ کل اتنا مزا آیا ہمیں تو دین گزرنے کا پتہ ہی نہیں لگا بلکل ایسا ہی ہے ہمیں بھی بہت اچھا لگا آپ سے مل کے مسیس سلیم اب آپ جب بھی کال کریں گی تو آپ کا چہرہ میرے سامنے آ جائے گا مجھے بہت زیادہ خوشی آپ سب سے مل کے اور سوال کا جواب دوں گی بلکل دیں نوہوری مروب چھولے اور میں یہ بھی کہوں گی مسالہ والوں سے کہ آپ سال میں ایک میں دو دفعہ تو لازمی آئے ہیں ہیدراباد ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور کلاس سے کائن کرنے کا جو مجھے مزا آیا آپ یقین کریں تاریخ کے الفاظ نہیں میرے پاس میں اکتنی تاریخ کروں وہ بھی کم میں آپ لوگوں کے لیے بہت مزا آیا بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا آپ کے فلوس کا اللہ حافظ بہت بہت شکریہ مسیس سلیم آپ نے ہمیں کال کی اور اگر آپ اسی طریقے سے آتے رہیں گے تو یقیناً مسالہ ککنگ کلاس یقیناً ہوتی رہی گی آپ ہی لوگوں کے لیے ہی تھی آپ کا جواب بھی ہم نے نوٹ کر لیا ہے اچھا یہاں پہ یہ جو مسالہ ہے یہ ہم بھون رہے ہیں اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی فرائی آلو ہیں فرائی بڑیاں ہیں جسٹ ایٹ کر کے ہم نے پانچ منٹ کے لیے اس کو دم پہ رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو سرف کر دیں گے پانی میں ایٹ کروں گی اس میں تقریباً آدھا کپ اور جو شوربہ ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق رکھ سکتے ہیں لیکن آلو اور آلو بڑیوں کا جو سالن ہوتا ہے اس میں اچھا خاصا شوربہ ہوتا ہے تو آپ اس کو چپاتی کے ساتھ یا پھر بوائل رائس کے ساتھ بلکل آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں لاسٹ میں صرف پسا گرم مسالہ ایٹ کروں گی اور پھر اس کو ہرا دھنیا اور ہری مرچوں کے ساتھ ہی ہم گارنش کر دیں گے اور ہم نے اس کو کر دینا ہے سرف یہاں پہ یہ مسالہ یہ بھن رہا ہے تھوڑا سا ہم اس کو اور پکاتے اور اس پہ میں ایٹ کر دیتی ہوں لیمن جوس اس پہ ہم نے تھوڑا سا لیمن جوس ایٹ کر دینا ہے کسی بھی خوبصورت سے پلیکٹر میں آپ نے مرخ چھولے نکال دینے ہیں سرف کر دینے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل جو ہے وہ اوپر آ چکا ہے تو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے آدھا کپ پانی اور بڑیاں بوائل آلو بڑیاں ایٹ کرنے کے بعد بہت بھوننا آپ نے بڑیاں ایٹ کرنے سے پہلے ہے بڑیاں شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو بھوننا نہیں ہے کیونکہ بڑیوں کو نیٹ نہیں ہے بھوننے کی بڑیاں اور ریڈی ہم فرائے کر چکے ہیں ضرورت ہے مسالے کو بھوننے کی تو ہو سکتا ہے ہی جو ہمارے کالر تھیں جن کی بڑیاں ٹوٹ رہی تھیں تو آپ نے بڑیاں ایٹ کر کے اور پھر ہو سکتا ہے مسالہ بھوننا ہو تو پھر بھی این ممکن ہے کہ بڑیاں جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں تو آپ نے مسالہ پہلے بھوننا ہے اب میں نے اس میں پانی ایٹ کیا ہے پانی تھوڑا سا بوائل ہونے دیں گے بڑیاں ایٹ کریں گے اور بوائل آلو ہیں صرف پانچ منٹ دمپے دیں گے تاکہ بڑیاں تھوڑی سی ساکت ہو جائیں ہم ان کو فرائے کر چکے ہیں بھیگی بھی دال تھی اس میں کوئی بھی کچھاپن نہیں ہے بس بڑیوں کا ذائقہ شوربے میں اور مسالے دار شوربے کا ذائقہ جو ہے وہ بڑیوں میں آنا چاہیے اور ایسا کرتے ہیں کہ بریک لیتے ہیں بریک کا میرے پاس ٹائم ہے میں چھولے اور مرک چھولے نکالتے ہوں صرف کرتے ہوں اس کو ہم دمپے لگاتے ہیں آپ نے تمام ریسپیس کا جو بھی آج ہم نے تیار کی ان کا اپنے ریکیپ دیکھنا ہے کہیں بھی نہیں جائیے گا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا دیکھتے رہیے دعوت بڑیوں کا سالن اجسا گولڈن پیاس دو عدد نمک ہسپی ذائقہ پسی لال مرچ ایک کھانے کے چمچہ زیرہ ایک چاہ کے چمچہ چاپ تھرہ دھنیا دو ستین کھانے کے چمچے تیل آدھا کپ ادھا کلیسن کا پیسٹ ایک کھانے کے چمچہ ٹیمارٹر دو عدد درمیانی خلدی آدھا چاہ کے چمچہ پسی گرم سالہ ایک چاہ کے چمچہ پسی دھنیا ایک کھانے کا چمچہ ابلے آلو چار عدد ہری مرچیں چار عدد بڑیوں کے لیے بھیگی موم کی دال ایک کپ بیسن دو کھانے کی چمچے نمک ہسپی ذائقہ پسی گرم سالہ آدھا چاہ کے چمچہ کوٹی کالی مرچ آدھا چاہ کے چمچہ کوٹی لال مرچ ایک چاہ کے چمچہ کٹا دھنیا ایک چاہ کے چمچہ سونٹ آدھا چاہ کے چمچہ سرکیب بڑیوں کے لیے تمام اجزاء مکس کر کے چاپر میں پیس لیں پھر اس کی چھوٹی چھوٹی بڑیاں بنا کر دھوپ میں سکھائیں اور تیل میں فرائے کر کے رکھ دیں اب بڑیوں اور آلووں کو فرائے کر لیں پھر گولڈن پیاز اور ریمارٹر بلینڈ کریں اب تیل گرم کر کے آدھا کا پانی کے ساتھ بلینڈ کی ہوئی پیاز کا مکسچر پسی گرم سالہ پسی لال مرچ زیرہ حلدی پسہ دھنیا نمک اور ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کر کے پکائیں پھر اس میں بڑیاں اور آلو ڈال کر دس منٹ پکائیں اور گریوی کے لیے پانی شامل کر دیں آخر میں ہری مرچیں اور ہرا دھنیا ڈال کر سیف کریں مرک چھولے اٹسا چکن پاٹسو کریم ابلے سفید چنے ڈیڑھ کپ سفید چنوں کا پانی ایک کپ سلائس پیاس دو عدد زیرہ ایک چاہ کا چمچہ ہری مرچوں کا پیسٹ دو چاہ کی چمچے ادرک لہسن کا پیسٹ ایڑھ کھانے کا چمچہ رمک ہسپ زائقہ پسہ دھنیا ایک کھانے کا چمچہ پسہ گرم مسالہ ایک کھانے کا چمچہ چکن پاوڈر دو کھانے کی چمچے اجوائن ایک رتھائی چاہ کا چمچہ پلدی ایک چاہ کا چمچہ ادرک لیمون ہری مرچ گانش کے لیے ترکیب تیل گرم کر کے پیاس فرائی کریں کہ وہ گولڈن ہو جائے پھر اس میں زیرہ ہری مرچوں کا پیسٹ اور ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال کر بھون لیں اب اس میں چکن شامل کر دیں اس کے بعد پسہ گرم مسالے کے علاوہ تمام مسالے ایک کپ پانی میں مکس کر کے چکن میں ڈال دیں جب چکن گل جائے اور گریوی پک جائے تو اس میں ابلے چنیں اور سفید چنوں کا پانی ڈال کر پکائیں ساتھ ہی پسہ گرم مسالہ بھی شامل کر دیں آخر میں ادرک ہری مرچ اور لیمون ڈال کر سرف کریں والکم بیک ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور آج ہم نے تیار کیا بڑیوں کا سالن ساتھ ہی ہم نے بنایا مرخ چھولے اور آج کا سوال بھی ہمارا یہی تھا کہ مرخ چھولے جو ہیں وہ پاکستان کے کون سے شہر سے بلونگ کرتے ہیں ہم اس کا نام بھی جوڑ رہے ہوتے ہیں مرخ چھولے کے ساتھ آج کے وینر ہیں نور کراچی سے تو نور آپ کو بہت بہت مبارک ہو آج ہم تیار کرنے جا رہے ہیں مسالے دار چائے اور اس کو ہم آلپرز کے ساتھ بنائیں گے آلپرز جو کہ قدرتی دودھ کے ساتھ بنایا گیا ہے اس میں ایکسٹرا جو ہے وہ کیلشیم ہے ایکسٹرا پروٹین ہے وائٹیمن اے اینڈ بی ٹو اس میں موجود ہے اور اب یہ پچیس روپے کے ساشے میں بھی دستیاب ہے تو یہ بھی ایک بڑی کنوینینٹ سی چیز ہے اس کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے پانی کو ہم نے بوائل کرنا ہے اس میں ہم نے ایٹ کر دینا ہے ثابت گرم مسالہ وہ ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کے بعد ہم نے ایٹ کر دینا ہے آلپرز فل کریم ملک پاودر اور ایک بہت زبردستی گرم مسالے کی چائے جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اس موسم میں بہت زیادہ وائرل چل رہا ہے بہت زیادہ گلہ خراب ہو رہا ہے بچوں کا بوڑھوں کا تو اس میں یہ چائے جو ہے یہ بہت ہی زیادہ اچھی ہے زبردستی ہے اچھا میں اس کو تھوڑا سا جلدی کر رہی ہوں لیکن آپ اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے ضرور تیار کیجئے گا بنائیے گا ایک سے دو ایٹ کریں گے اس میں لانگ اور آپ نے بہت اچھا سا اس میں آئے ایک چھٹکی ہم اٹ کر رہے ہیں زیرا ایک چھٹکی اور یہاں سے میں لے لیتی ہوں کپ اس میں ہم اٹ کر دیں گے آلپرز فل کریم ملک پاوڈر اس میں اٹ کریں گے ایک ٹیبل سپون قدرتی دودھ کے ساتھ بنا ہوا ہے جب تک ہمارا پانی جو ہے وہ بوائل ہو رہا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے اٹ کر دیا اور بہت ہی کوئی ریسپی ہے موسم کے حساب سے ہے ضرور آپ نے بنانی ہے اگر کہیں بھی گلے میں کوئی اچنگ ہو رہی ہے مسئلہ ہو رہا ہے ضرور آپ اس کو تیار کریں بنائیں اور بچوں کو بھی دی جا سکتی ہے تھوڑا سا اس کو ککڑتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس کو نکالنا ہے اور سرف کر دینا ہے تھوڑا سا سٹر کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس میں سبز یا پھر جو ریگولر ٹی ہے ایک پنچ ایٹ کر دیجئے سبز چائے کا فلیور اچھا لگتا ہے تھوڑے سے پتے جو ہیں وہ آپ نے سبز چائے کے شامل کر دینا ہے آپ کی پسند پر ڈیپینڈ کرتا ہے ورنہ صرف گرب مسالے کے ساتھ آپ اس کو تیار کریں بنائیں اور اس کے ساتھ یہ وقت ہو چکا ہے آپ لوگوں سے اجازت دی جائے انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملیں گے اچھی سی مزیدار سی ٹیمٹنگ سی ریسپیز کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت ٹکرالحافظ موسیقی موسیقی